رازدھانی ڈلی میں آپ لوگ لگاتار یہ خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ جو یمونہ کا جل ستر ہے وہ خطرے کے نشان سے اوپر یمونہ بہر ہی ہے اور آپ نے یہ بھی تصویریں دیکھیں ہوں گی کہ رازدھانی ڈلی میں باڑھ کے چلتے الگ الگ جگہوں پہ پانی یمونہ کا اندر گھوش چکا ہے لیکن ہم اب آپ کو ایسی تصویر دکھائیں گے جو آپ نے بہت کم چینلز پہ دیکھی ہوگی اور اس وقت دیکھیں ہم ایک یمونہ گھاٹ پر موجود ہیں تو آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تیزی سے یہاں پر یمونہ کا جو جل ہے وہ بہت تیزی سے آگے بہر ہے اور آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈیم ہے آئی ٹیو کا ڈیم ہے یہ اور اس سے آگے ہی پانی بھرا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمونہ کا جو سپیڈ ہے وہ کتنی تیزی سے بہر ہے کہ آپ سامنے اس کی سن سکتے ہیں آواج یہاں تک سنائی دے رہی ہے بلکل اوپر یہ پل سے لگا ہوا ہے عمومن ایسی تصویریں رازدھانی دلی میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں جو دلی میں رہتے ہیں یا جو دلی کبھی آئے ہوں گے ان کو بہت اچھے سے پتا ہوگا یہ آئی ٹیو کا پل ہے جو کی لکشمی نگر کو کنیکٹ کرتا ہے اور آپ نے تصویریں دیکھیں گے دلی میں فلڈ کی لیکن ہم آپ کو ایکسکلیوزیف تصویریں دکھا رہے ہیں یمنا گھاٹ سے کی یمنا گھاٹ پر کیا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں اس وقت میں موجود ہوں عمومن یہاں پر پانی بلکل بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں سے اگر آپ کہیں گے تو تقریباً سو میٹر پیچھے جو ہے پانی یعنی یمنا جو دور ہے وہاں سے بہہ کے نکلتی ہے لیکن یمنا جو ہے اس وقت خطرے کے نشان سوپر بہہ رہی ہے جو ہتنیکنڈ بیراج ہے وہاں سے جو پانی چھوڑا گیا اس کی وجہ سے یمنا کا جو جل ستر ہے وہ لگاتار بڑھتا ہوا دکھائے دی رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے میٹروں کا پل ہے اور دلی میٹروں نے ٹوئٹ کر کے جانکاری بھی دی ہے کہ جتنے بھی پل ہیں یمنا کے اوپر بنے ہوئے دلی میٹروں کے اس پر جو میٹروں کی سپیڈ ہے اس کو کم کر دیا گیا تقریباً 35 کلومیٹر گھٹتے جل سر کے بیچ دلی میں بارش کا ایلٹ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جاری کیا گیا اور آپ میرے پیچھے پر آسمان میں دیکھ سکتے ہیں کہ بازلوں کا جو ڈیرہ ہے وہ سمیہ دلی کے آسمان میں لگ چکا ہے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ کینڈری جل آئیو کے پورٹل پر اپ ڈیٹ جو آیا ہے وہ تاجہ آکڑے بتاتے ہیں کہ دوپیر تین بجے تک دلی ریلوے بریج پر جو جل سر ہے وہ 208.25 میٹر پر تھا اور اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ سمبھاونا ہے کہ شکروار کو دیر رات یعنی آج دیر رات گیرہ بجے تک جل سر کم ہو کر 208.05 میٹر تک جا سکتا ہے فیلال دلی کے کئی علاقوں میں جل جماع سے رہت ملتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس بیچ جو ہے کئی آروپ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کانگریس ہے وہ اس لڑائے میں کود پڑی ہے پہلا تو بھارتے جنتا پارٹی جو ہے وہ دلی سرکار پر حملہ ورتی ہے کانگریس کی طرف سے بھی جو آروپ ہے وہ لگایا جا رہا ہے پاون کھیڑا نے کہا کہ اگر جو ہریانا کا پانی ہے اس کو روکا نہیں جائے گا تو کیا ہریانا کو لوگوں کو ڈوبنے کے لیے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے کیونکہ دلی کے مکھے منتری نے جو ہریانا میں ہے پتر لکھ کر کہا تھا کی ہاں پر پانی نہیں چھوڑا جائے تو اسی کو لے کر جو ہے کانگریس پارٹی نے تنج کس آئے اور آپ وہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میٹرو آ چکی ہے بہت دھیمی سپیڈ سے جو میٹرو ہے وہ یہ یمونہ کا بریج کراس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور ایکسکلیوزیو تصویریں یہ خاص آپ جے کی 247 نیوز چینل پر دیکھ رہے ہیں بہت ہی سلو جو ایسی آپ کو سپیڈ ہے میٹرو کے کبھی بھی نہیں دیکھنے کو ملے ہوگی کیونکہ یہ جو ستیتی ہے تقریباً 45 سال بعد ایسی ستیتی بنی ہے اور یمونہ کا جلستر جو ہے وہ بلکل میٹرو کا پل ہے جو ہے اس سے بس تھوڑا ہی نیچے ہے اگر رازدھانی دلی میں جھما جم بارش ہوتی ہے جیسا کہ محصہ ویبھاگ نے پوروانو مان جاتا ہے تو اس کے بعد رازدھانی دلی کی جو ستیتی ہے وہ اور زیادہ بھیاوے ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ دلی میں تین طرف سے جو دلی ہے اب کہیں نہ کہیں پہاڑ جو ہے دلی کے اوپر ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا کیونکہ ایک طرف تو ہتنکونڈ بیراج ہے وہاں سے لگتار جو ہے وہ پانی چھوڑا جا رہا تھا تو جس کی وجہ سے جلستر لگتار بڑا ہے دلی کا یمنا گھاٹ پر ہم موجود ہیں جہاں پر ہم آپ کو ایکسکلیوزیف تصویریں دکھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ دلی میں جل جمع آپ کی سمسے بھی دیکھنے کو ملٹ رہا ہے بار کی وجہ سے جو پانی ہے وہ دلی کے اندر تک جا پہنچا ہے جا گھوسا ہے اور اس کے بعد اب بارش کا ایلک تو یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں دلی واسی جو ہیں اب موسم کی مار جھیلتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں بہرحال سرکار کتنی حد تک دلی واسیوں کو راحت دے پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی نمزکار جے کے ٹونٹی وور سیوین نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اکھن پرطابتر پارٹھی یمونہ افان پر ہے دلی بے حال ہے سرکار پرکردی کے آگے نتمستق ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں رینی ویل علاقے میں یہ رینی ویل کا وہ علاقہ ہے جو یمونہ سے سٹا ہوا ہے اور دوسری بات یہاں پر راحت کیمپ لگائے گئے ہیں راحت کیمپ میں لوگ ہیں جن کو سرکار کی دارہ دوارہ راحتیں پہنچائی جا رہی ہیں سرکشہ بیوستہ دی گئی ہیں ان کو رہنے کا ستھان دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یمونہ کی پریزنٹ ٹائم میں استطیق کیا ہے یہ یمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی آپ نے اتنے افان پر یمونہ کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا یمونہ کی استطیق ایسی ہو چکی ہے اتنی بھیاوہ ہو چکی ہے کہ پانی ہر طرف سے پار نکلتا نظر آ رہا ہے یمونہ اتنے اپنے افان پر ہے ابھی تک خطرے کے نسان سے کافی اوپر نظر آ رہے ہیں یمونہ اور یمونہ جس طرح سے اپنا رود روپ دکھا رہی ہے لوگ اس کے سامنے نتمستق نظر آ رہے ہیں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل چکے ہیں جیسا آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر لوگ رہتے تھے لیکن اب وہاں پر کوئی نہیں رہ رہا وہاں پر کیول اور کیول یمونہ کا رود روپ دیکھنے کو مل رہا ہے یمونہ پوری طریقے سے سماہت کر چکی ہے ان کے گھروں کو ان کے آشیانے کو اب یہاں پر یہ رہت کیمپ لگا گیا ہے جہاں پر لوگ کو دوائیاں مہیا کرائی جا رہی ہیں وہاں آپ کو دکھانا چاہوں گا اپنے کیمرہ پرسن سے چاہوں گا یہ وہ رہت کیمپ دکھائیں تھوڑا سا کہ یہاں پر لوگ کو رہت کیمپ میں دوائیاں دی جاری ہیں دوائیاں وطریق کی جاری ہیں یہ ہمارے ساتھ دوائیاں لوگ کو دی جاری ہیں نوستکر سر ڈاکٹر صاحب لوگ کو دوائیاں دی جاری ہیں اور سر آپ کا نام میں ڈاکٹر گرجیش کمار یہاں پہ ان کو جو روز بڑھنا کی جو ہوتی نا ہمارے ایلمیٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور ان کے جو چوٹے وغیرہ لگ جاتی ہیں وہ ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ویلی گھاڑ پر یہاں پر یہ سیچویشن ہو چکی ہے یمونہ کا جل اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے لوگوں کی زندگیاں دعو پر لگی ہوئی ہیں لوگ کے سامان زندگیاں اس وقت ہم جہاں موجود ہیں وہ کافی یمونہ کا اوپری علاقہ مانا جاتا ہے لیکن یہاں بھی یمونہ نے دستک دے دی ہے اور یمونہ اپنے دستک دیتے ہوئے اوپری علاقوں میں بھی پہنچ چکی ہے یمونہ کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ لوگوں کی پریشانی کا اب یہ سبب بن چکی ہے یہاں پر بہت سارے لوگ رہا شیویر کیمپ لگایا گیا ہے اور رہا شیویر کیمپ میں لوگ سرندر جی کب سے آپ یہاں پہ ہیں تین دن ہو گئے تین دن ہو گئے آپ کو کیسے پتا چلے پانی آیا ہے تو آپ کے لئے کیا ہوا کیا ہوا کیا ایمپورٹنٹ تھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سرکار کے دورہ جو سوویدھا ہے آپ کو وعدہ کیا جا رہا ہے سرکار کے دورہ کوئی سوویدھا نہیں مل گیا کچھ نہیں جو یہاں پہ کھانا آ رہا ہے وہ کھانا جو گیرہ بجے بارہ بجے ملنا چاہیے تھا تین بجے آیا کھانا کی کولٹی کیسی ہے کچھ بھی نہیں اب تمہیں دکھاؤں تو کسی کے پاس رکھاؤں گا چاوال ہے اس میں سیتہ پڑھ وہ سیتہ پڑھا یا گیا مل ہوئی یعنی کہ سرکار وعدہ کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کے لئے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اتنا اچھی سوویدھائیں دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن سرکار لیکن لیکن ہے نہیں دکھائی دی آپ میری جگی کے پاس بیٹھو گے رات کو اور میں تمہاری جگی کے پاس بیٹھو گا گلگی پھیل لگی بیماری پھیل لگی یہ ہی ہوگا مطلب یہاں پہ سوچالے کی کافی زیادہ سمسیاں لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے مائیسے بھائی موجود ہے آپ کا نام کیا ہے اکاش نام اکاش جی کیا کیا سویدھائیں سرکار کی دورہ دی گئی ہے کیا نہیں ملنا یہاں پہ یہاں سی بیٹھنے ترپال اپنی گھنچ کے بیٹھے ہو کیا ملنا کچھ نہیں ملنا نہ بات رو لیٹھ رہی ہے کچھ نہیں ہے اورتے پر سار اور یہ مرد تو چلو بیٹھ جا کہیں بھی کر لے گا لنگ اورتے کیا کریں گھر میں کر لیں گا اورتے لیٹھ رہی پہلے تو ہر وار آتی اس بار بھی نہیں آئی بھگا رہے ہیں یہاں سے لوگوں کو کہ رہے کھالی کرو یہاں سے بھرو یہاں سے جاؤ پہلے جگی ٹوٹ گیا ابھی یہ ہو گیا پہلے آپ کہاں رہتے تھے ہماری فیملی رہتے تھے پہلے آپ اتنے جمانے سے سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں کبھی ہماری رو دروہ اپنے ایسا کبھی دیکھا نہ ابھی ایسا پڑی نہیں میری آدم جب سے میں آیا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یمونہ کے حالات کیسے ہو چکے ہیں کہ اتحاس درج ہو چکا ہے کہ یمونہ میں یمونہ اپنے سب سے بھائیوے درش پر ہے اپنے بھائیوے رود روب کو دکھا رہی ہے اور لوگوں کے پریشانی کا سبب لگاتار بنی ہوئی ہے لوگوں کو رہت کی جو باتیں سرکار دعویٰ کر رہی ہے وہ سرکار کے دعویٰ سارے یہ پول کھولتی تصویریں آپ کے سامنے ہیں دوسری بات اگر ہم یہاں لوگوں سے اور بات کریں مہم آپ کا نام سوکین سوکین جی سرکار وادے کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو سوویدھائی دے رہے ہیں یہ وادے کر رہی ہے لیکن یہ مل رہے ہیں آپ مل رہے ہیں کھانے کھانے کی قوالٹی کیسی ہے کافی لوگ شکارت کر رہے ہیں کھانے اچھا نہیں مل رہا ہے اب کیا کر رہا ہے جیسا بھی آرہا سب بڑھی آ تو ان کا کہنا کہ جیسا جو مل رہا ہے اوپر والی کی رحمت ہے بس جتنا مل رہے کھاتے جاؤ اور پرحو کے گنگ آتے جاؤ اب ہم بات کرتے ہیں سر آپ کا نام سورب جی سرکار وادے کر رہی ہے لوگوں کو ہم اچھی سویدھائیں دے رہے ہیں جی اور لوگوں کو میشکلی علاقہ سو ہٹ کر کے اوپر آنے کے کہ رہے ہیں تو اسی دکان جرور کھولی گئی ہے لوگوں کو ضرورت کی جو سمان ہے وہ یہاں پر مل جائے اور لوگوں کے جو سمسیائیں ہیں وہ ان کو نظر انداز نہ کیا جائے ان کو سمسیائیں جو ان کی ہیں وہ سول ہو سکیں چھوٹے ضرورت مند جیسے سابون تیل چینی بسکٹ اتیادی یہاں سے وہ خرید سکیں اور آپس میں یہاں پر گزارہ کر سکیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بکریہ بھی ہیں لوگوں کو بکریہ رکھی گئی ہیں اور لوگ بکریہ پالتے ہیں جسے اس کا دودھ نکال سکتے ہیں اس کے دودھ کا سیدن کرتے ہیں یہاں پر لوگ کافی موجود ہیں بچے بہت سارے ہیں یہاں پر لیٹرنگ باترون کی بہترین کی گئی تو اس سے کافی بیماریاں فیلنے کے خطرے جرور ہوں گے سرکار کہہ رہی کہ یہ یمنا کا جلسطر اور بڑھ سکتا ہے کی پندرہ تاریخ جاری کیا گیا ہے پندرہ تاریخ کے بعد یہاں پہ اور زیادہ باریش ہو سکتی ہے دلی میں تو یمنا کا جلسطر اور بڑھ جائے گا اس کے سکتے کیونکہ وہ اس تھی کوئی نہ بیاء کر سکتا کیونکہ کسی کے آشیانے اجڑ جانا جس کا جو گھر ہے جس کا پریبار ہے وہ اجڑ گیا ہے وہ کیسے خود کو سمحال رہا ہوگا یہ سوچ سے بھی پرے ہے اور یہاں پر لوگوں کی سب سے بڑی جو سمسیہ لوگ اور یہاں پر رہت کیمپ کی استhtitی کافی جر بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو ترپال کہہ رہے ہیں لوگ ہم خود اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں ہمارے سرکار کے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کافی کچھ کام کر رہے ہیں لوگ کو سویدھائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ تک سویدھائی پہنچ رہی ہیں کھانا ہونے سب سب آتا ہے پانی آتا ہے پانی آتا ہے یہاں پر میں نے پیشے بھی لوگوں سے بات کری وہ لوگ سوچالے بہت سمسیہ پچھلے بار ایسا کچھ ہوا تو سوچالے کی ویوستہ کی گئی تھی تو اس بار آپ کی مانگ کی سوچالے آئے سوچالے نہیں آئے سوچالے آئے سب کچھ آرہا سوچالے نہیں یہاں پہ دوائیوں کا لگائے گیا تو یہاں تک کہا جاتا کہ بار کے علاقوں میں سمسیہ بہت زیادہ آتی ہیں لوگوں کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں دوائی دیتے جارہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی دورہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں مکس مشرن ہے یہاں پر مشرن دکھنے کو مل رہا سرکار کے دورہ چیزیں ہمیں مہیا کرائی جارہی ہمیں کافی چیزیں مل رہی ہیں لوگ کے دورہ لیکن ابھی بھی چیزیں باقی ہیں ابھی یہاں پر رہت چیزیں کرنے کے لئے بچے یہاں پہ کھانا آیا ہے اور بچے یہ دکھانا دکھانا چاہیں گے کس طریقے سے آیا ہو ہے کچی روٹیاں آئی ہوں سب کچی روٹی 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 روٹیاں روٹیاں ٹوٹ رہی کہنے روٹیاں دیکھ سکتے روٹیاں کس طریقے روٹیاں پکی لگ رہی ہیں کچی لگ رہی ہیں یہ بس رکھ دیا گیا اس بجے سے اس کو بس لوگ دے دیا گیا یہ روٹیاں شاید فولی بینی سب مشین سے بنی روٹیاں ہیں یہ مشین سے بنی روٹیاں ہیں یہ نہ جلی ہوئی ہیں نہ پکی ہوئی ہیں روٹیاں اس سوویدہ آئی نہیں کچھ چیز کی آپ تو دیکھ رہے سب کچھ باڑ میں سب کچھ سمان بھے گیا سب نقصان ہو گیا بہت کچھ نہ ٹولیٹر نہ باتروں میں نہ کچھ بھی نہیں ہوں ہس بین تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو سارے جگی والے سب کے وہ کر رہے ہیں پرسان ہو رہے ہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کے کھانا آج بنائیں گے سب کے لئے وہ مطلب ان کے کھانا یہ خراب آپ نے دیکھ ہے اپنے آنکھوں سے تو یہ پرس پرسان کھانا بنا رہے ہیں سب کے لئے اپنے کھانا بنا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے بچی کے اکساف طور پر کہنا ہے کہ ہمیں راشن جو مہیا کرا دیا جائے ہمیں آپ کے دورہ دیا گیا کھانا نہیں چاہیے سو چال سب سے بڑی سمجھ سمجھ دھولنے کو مجبور ہیں کھانا آرہا وہ بھی کھانا اچھا نہیں مل لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا سر آپ نام جا 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 سمجھ 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 کچھ بھی نہیں لیڈیس کے لیڈیس یا جیم سو ٹوائلیٹ یونیورسل سو چیئے کچھ بھی نہیں سو پانی بھی ٹائم سا جا رہا سو جا رہا جی تو اور سرکار سے کوئی ڈیمان آپ کی سرکار سو دیمان 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 جگہ مل جا اپنا اپنا مل جائے کچھ بھی نہیں مل جائے آپ دیکھ رہے کہ یہاں پر لوگ کو راشن بات جا رہے لوگ کو خانہ پینا بات جائے رہا یہاں پر لوگ موجود ہیں کافی لمبی لائن لگی کم سے کم کچھ نہیں تو ستر راسی لوگ جن کو کھانہ بات جا رہا رہا مہین سے بات کریں گ مہین کیا بیوست ہے آپ کی درم سے ہم لوگ بچوں کے لئے کیونکہ چائے کی بڑی دکھت ہو رہی تھی ہم چائے بسکیٹ اور روٹی لے کیونکہ جو گورنمنٹ سے کھانا آرہا تو یہ سیٹیسوائی نہیں ہے میں نے دیکھا روٹیاں اپنے آپ ٹھوٹ رہی ہیں اور کچھی پکی روٹیاں ان کو دے دیا بیماری خطرہ تو بڑھتا ہے سر بلکل کھل یہاں پہ ناؤنس کر رہے تھے لوگ کو کی ڈینگو فیلے گا تو اپنا دھیان رکھو تو یہ لوگ کیسے دھیان رکھیں گے اپنا جن کے پاس کچھ ہے نہیں تو تو آپ اگر کوئی دکھی ہے کوئی بے گھر ہے مصیبت میں تو اس کو تھوڑا دو پر ڈھنکا تو دو نہ کم سے کم اب یہ بچیاں ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو امید ہے کہ آپ اچھا دنگی ان کو پتا کہ جو بھی لائیں گے کم لائیں گے سرکار یہ پرسنائی جیس یہ بھی انجیو کی طرف سے سرکار اور میں یہاں پہ موجود ہوں یمونہ کے پل پر ہوں اور دیکھیں یمونہ کہ میں آپ کو رو دروپ سرکار ہمیشہ لڑتی رہے کہ ہمیں ایسا کام ہو رہا ہے ایسا کام ہو رہا ہے سرکار آمالی پارڈی کو ملی تو اس کے بعد کیا ہوا کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا اور اب اس تھیتی اور بھائیابہ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ یہ سر ہے جو ہمیں پانی وغیر آگر 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 بہت شکریہ بہت اچھا کام کر رہے سر آپ کا نام سر سر احمد ہے احمد تو یہ راشن کیا کر رہے ہیں ہاں پر سام کھجری بنا کر رہے ٹھیک ہے یہاں پر لوگ کو سب سے بڑی سمسیا جو آئی پانی پانی کھانے کے لگ آئی کی کہنے کہ سرکار کے دور کھانے بات جا رہے وہ اس کی quality اچھی نہیں ہے سب کھانے جو جلدی بنا کے دے رہا سب تارگیٹ سب تارگیٹ ایک ہی تارگیٹ بھوٹ نکھا بھوٹ بھوٹ سکتے ہیں اچھا بھوٹ سکتے ہیں یمونا کا کروٹ لے گا اور لے رہا ہے لگ آنے والے وقت میں آنے والے دو تین دن دلی کے لئے بہت اہم ہونے والے ہیں اور حالات اتنے بکتر ہو چکے ہیں لوگ اپنے گھروں کو ان کی آشیا نے اجر چکے ہیں گھروں سے بہت دور ہیں اور لوگ پریشان ہیں